سلام علیکم ناظرین جی این نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہونائلہ پر تین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر دہاری ڈسٹرکٹ نیوز ریپورٹر ڈاکٹر باجر حسین چننر کی ریپورٹ کے مطابق جمعیت علمہ السلام کی جانب سے احتجاجی ریلی کی قیادت امیر زلیقاری شاہین اکبال قائم مقام سیکرٹری رانہ تصور ایڈوکیر مولانا غلام گل سمیتہ دران کی قیادت میں ریلی نکال گئی ریلی سے خطاب کرتے کراری شاہین اکبال نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی مسلسل بے حرمتی جاری ہے اس پر عالمی برادری خصوصان اکبامی متحدہ کی جانے سے خموصی لمحافق ریا ہے مقررین نے مزید کہا کہ قرآن کی عظمت اور حرمت ہمیں جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے اگر سویڈن جیسے ملک ایسے حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم پر پورے احتجاج کریں گے ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سویڈن حکومت کے خلاف عملی ایکشن لیتے ہوئے اس کے سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے اور اس کے خلاف کارادات کو اسمبلی میں پیش کیا جائے مقررین باجوڑ کے زلے ہیڈر کوارٹر خور میں ورکر کنونشن میں جبام دھماکا اور اس میں متعدد حلاقوں کے خلاف بھی احتجاج کیا مقررین نکاح کے دیسر گردی کا سلسلہ رکھنا چاہئے ہمارے کار کنوں کے قربان یا رائے گا نہیں جائیں گے اس مقررین باجوڑ کے سویڈن حکومت کے خلاف شدید نار بازے کی